موسیقی 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 شرع کتاب صلات التراویح نماز تراویح کا بیان تراویح ترویح کی جمع ہے اور اس کا مطلب ایک بار آرام پکڑنا یعنی ایک تفاہ ٹہرنا آرام پکڑنا تو لہذا تراویح کی نماز کا نام تراویح اس حوالے سے ہے کہ سنت سے بھی ثابت ہے اور حوالے میں بھی دیکھیں کہ وسوقات آپ نے عمل میں بھی دیکھا ہوگا کہ نماز تراویح میں بسا عقاد چار رکتیں ادا کرنے کے بعد یعنی دو دو کر کے چار رکت نفل ادا کرنے کے بعد کچھ دیر قیام کیا جاتا ہے اور جلسہ استراحت کی شکل میں کچھ دیر ٹھہر کر دعا مانگ کے اس کے بعد پھر اگلی چار رکتوں کا احتمام کیا جاتا ہے تو یہ کچھ دیر ٹھہرنا اور کچھ دیر آرام پکڑنا یہ نام گویا اس ہی کی مناسبت سے دراویح شرعی اسطلاع میں رات کی عشاء کے بعد کی وہ نماز رمضان کے مہینے میں عشاء کے بعد کا وہ قیام جس میں قرآن کی تلاوت اگر ممکن ہو تو طویل قیام اور نوافل کی ادائیگی کا احتمام کیا جاتا ہے دراویح کے حوالے سے یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کچھ کی نظر میں یہ سنت معقدہ ہے کیونکہ یہ وہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاتِ طیبہ میں باقائدگی سے اپنائی اور کچھ کی نظر میں اس کو صرف سنت تک کہا جاتا ہے قیام اللیل رمضان کا قیام اللیل عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد فجر کی ازان یعنی سہری کے وقت تک کسی وقت بھی قیام کرنا رمضان کے قیام اللیل کے عجر اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ثابت ہے ہم کتابوں تحجد میں پڑھ چکے ہیں کہ تحجد کی نماز نافلہ وہ جو نفل نماز تحجد کے حوالے سے تذکرہ کیا جاتا ہے ہم نے بڑی وزاحت سے پڑھا یہ رات کی آدھی تہائی یا رات کے آخری ایک تہائی حصے میں تحجد کی نماز کا وقت ہے جس کے بعد عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے لیکن رمضان کے مہینے میں یہ سہولت ساری رات کے لئے ہے عشاء کی نماز کے بعد بھی اگر نوافل ادا کر کے ان میں قیام کیا جائے گا تو یہ رمضان کے قیام اللیل میں شمار ہوگا آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ ہاں عجر آخر رات کے حصے کے قیام کا عجر اول رات کے حصے کے قیام سے زیادہ ہوگا لیکن رات کے کسی حصے میں بھی اگر نوافل اور قیام کا احتمام ہوا تو یہ رمضان کے قیام اللیل کی شرعی اسطلاح میں شامل ہوگا رمضان میں قیام اللیل یعنی ترابی کا احتمام اس کی حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے واسطے رمضان کی فضیلت اللہ سبحانہ تعالی نے جس کے ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے جو شخص اس کو سچ جان کر یعنی اللہ نے رمضان میں جو عجر دینے کا وعدہ کیا ہے اس وعدے کو سچ جان قیام کرے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے الفاظ جو حدیث کے ہیں لی رمضان من قام ایمان و احتساب غفر اللہ ما تقدم من زمد جو ایمان کی حالت میں یعنی اس کو ایمان ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالی بخش نے پر قادر ہے اور اللہ سبحانہ تعالی یہ عجر حد و نمائش دنیا کے حصول یا کوئی اور اگراز و مقاصد کی نہیں صرف نیکی کے حصول اور جنت کے حصول کے لیے کرے گا تو اس قیام کی بجا پر اس کے پچھلے گناہ پخش دیے جائیں یہ رمضان کے قیام اللہ کی فزیر قیام اللہ اور ترابی کی شکل میں اس کا دن اور کچھ روایات میں چار دن کا تذکرہ آتا ہے کہ مدنی دور میں ایک رمضان میں آپ نے تین یا چار دن تناوی یعنی اجتماعی شکل میں باجمات شکل میں آپ نے قیام اللہ کا اتمام کروایا اس کے علاوہ حیات طیبہ میں باجمات قیام اللہ رمضان کا اس کا اتمام نظر نہیں آتا حضرت ابو حنیر رضی اللہ عنہ کی روایت مفصل بخاری میں حدیث ہیں کہ جو ایمان سے اور محض سواب کے واسطے نہیں رمضان کی راتوں میں نماز پڑھے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے ابن شہاب کہتے ہیں کہ نبی جب انتقال ہوا تو لوگ رمضان میں اکیلے اکیلے نماز پڑھا کرتے تھے جماعت سے نہیں پڑھتے تھے پھر حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے خلافت کے دور میں بھی یہی حال رہا یعنی حضرت ابو وکر صدیق کے دور میں بھی لوگ اجتماعی طور پر جماعت کی شکل میں تراوی ادانی کرتے تھے پھر حضرت عمر کی ابتدام میں بھی یہی حال رہا گویا رمضان کا قیام اللہ حیات طیبہ میں انفراتی شکل میں تھا جماعت کی شکل میں نہیں تھا آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے دور میں بھی اجتماعی یعنی جماعت کی شکل میں قیام اللہ کا احتمام نہیں ہوتا تھا حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی خلافت کے دور کی بھی ابتدا میں جماعت سے قیام اللہ کا احتمام نہیں تھا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ ان کے دور میں جماعت کی شکل میں قیام اللہ کا احتمام ہوا ابن شہاں بھی روایت کرتے ہیں اور اسے عربہ رضی اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عبدالقاری سے کہ میں رمضان میں حضرت عمر فاروق کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا یہ باقیہ کیا ہے نہ کہاں دیکھا کہ لوگ جدہ جدہ بھی نماز پڑھ رہے اور گروہ گروہ میں بھی نماز پڑھ رہے یعنی کوئی اکیرہ پڑھ رہا ہے اور کوئی جماعت کی شکل میں پڑھ رہے تو دے دو جو قرات کرے تو شاید یہ بہتر ہوگا تو اس پر حضرت عمر نے جب قصد کیا تو انہوں نے عبی بن قاب عبی بن قاب کو جمع کر عبی بن قاب کو ان کی امامت کیلئے قرات کیلئے مقرر کر دیا اور پھر لوگ اس جماعت تھی کی شکل میں رمضان میں قیام اللہ لائل کہا یہ تو بہت اچھی بدت ہے یعنی تراوی کے لئے جماعت کی نماز کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ بدت ہے اور ایک اچھی بدت ہے اور یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ اٹھ کے پڑے گا تو وہ افضل ہوگا اول رات میں پڑھنے سے تو گویا اب آپ کو تاریخ دیکھیں تو میں اس کو سام آپ کر کے دور آؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں ایک رمضان میں تین یا چار دن پڑھی اور اس کے علاوہ آپ نے نہیں پڑھی نہیں آپ نے حدیث میں اس کی سختی سے تعقید فرمائی البتہ آپ نے اکیلے اس کو ہمیشہ پڑھا یہ سنت موقدہ یا سنت قرار دی گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے دور میں اس کو اسی شکل میں جاری رہنے دیا گیا حضرت عمر کے ابتدائی دور میں وہی حالت تھی لیکن پھر حضرت عمر نے تراوی کا آغاز ہوا اور حضرت عمر نے اس کے لئے فرمایا کہ یہ اچھی بدت ہے کچھ کی نظر میں یہ بدت ہے اور کچھ کی نظر میں یہ بدت نہیں ہے اگر اس کو بدت کہا جائے تو یہ زیادتی ہوگی کیوں کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس کو ادا کیا ہے جماعت کی شکل میں آپ کی ذات مبارکہ سے تین یا چار دن اس کو بعد جماعت ادا کرنے کا نمونہ ملتا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہیں ہے آپ نے اس عمل میں ہمیش کی نہیں کی لیکن آپ نے کیا تو صحیح یہ عمل سنت اور اس کے احسن اور اچھے ہونے کی نشانی کیا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا جب باجماعت کی شکل میں ادا کی جاتی ہے باجماعت ادا کرنے میں ایک تو فائدہ جو ظاہرت میں اور آپ ہمیشہ ہی جانتے ہیں کہ ایک اس کی لزوم ہو جائے گا جو لوگ ترابی کو باجماعت ادا کرتے ہیں وہ پھر اس کے ساتھ لازم جڑ جاتے ہیں اور گھر میں ایک سستی کا آنا ایک کا آنا اور بس اوقات شیطان کا ایک فرد واحد پر غالب آجانے کا امکان زیادہ ہے تو اس طرح اس سنت کے اتباع کو لازمی طور پر اپنانے کیلئے جماعت کی شکل اختیار کرنا زیادہ کرین سواب ہے دوسری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت بھی کہ آپ رمضان میں قرآن کا ایک دور فرماتے تھے اور ترابی آج جیسے شکل میں رائج ہے کہ رمضان کے قیام اللہ میں قرآن کا ایک دور بھی مکمل کر لیا جاتا ہے تو گویا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احتمام قرآن کی سمات اور قرآن کی تلاوت کا وہ سنت جو ہے اس کا عمل بھی مکمل ہو جاتا ہے اور ویسے بھی کیا ہے کہ اجتماعیت اور بات جماعت نماز کی برکت اور فضیلت نہیں جاتی ہے لیکن بہر کیف یاد رکھئے گا کہ اول حصے میں رات کے اول حصے میں بعد جماعت نماز کے ساتھ پڑھنے کے مقابلے میں رات کے آخری حصے میں قیام اللیل رمضان کا وہ زیادہ عجر و سواب کا ذریعہ ہے جمہور علماء کی رائے تو یہ ہے کہ تراوی کی جماعت سے نماز پڑھنا افضل ہے امام مالک کی رائے یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنی افضل ہے اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ جو شخص قرآن کا حافظ ہو اسے سستی کبھی کوئی خوف نہ ہو اور وہ اکیلا اپنے گھر میں آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے ان دونوں دوسرا یہ اس بات کا احتمام کہ قرآن کا ایک دور ہوگا تیسرا یہ کہ وہ لوگ جو خود قرآن کی طویل تلاوت نہیں کر سکتے وہ بھی کاری کی وجہ سے اس عجر و سواب کو پانے کا معاملہ حاصل کر لیتے ہیں تو لہذا بہرحال یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے اور یہ بیدت نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ حوایات میں آتا کہ جب انہوں نے ترابی کی سنت کا آغاز کیا تو ابتدا میں تئیس رکتیں پڑھی جاتی تھی یعنی بیس رکتیں ترابی کی اور تین رکتیں وطر کی آگے جگہ اس پر وزید بات ہوگی لیکن یہ یاد رکھئے کہ قیام اللہ میں عجر کو بڑھانے کیلئے دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ نفل تھوڑے پڑے جائیں لیکن اس میں قیام طویل کیا جائے یہ تو وہ ہی شخص کر سکتا ہے جس کہ حافظے میں قرآن تعداد کم رکھی جائے اور قیام لمبا کیا جائے تو وہ زیادہ افصل اور زیادہ عجر ہوگا اور اگر قصیر اگر طویل قیام نہیں کیا جا سکتا تو قصیر تعداد نفل کی اس تعداد نفل کے اگر قصیر کر دی جائے تو خلقے قیام کے عجر کو کور کم کرنے اور حدیث کا جب رسول نے حیات تیبہ میں تین دن یا چار دن نماز ترابی پڑھائی کہ ایک بار رمضان کی رات کے درمیان نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی یعنی نفل نماز کونسا موقع ہے یہ مدنی دور کی حدیث ہے اور مدنی دور کے حوالے سے یہ رمضان کا مہینہ ہے مسجد نبی ہے اور نبی کس وقت نماز ادا کر رہے ہیں عشاء کے بعد رات کے اول حصے میں نہیں درمیان حصے میں یہ تحجد کا احتمام قیام اللہ رمضان کا آپ نے اس کا احتمام فرمایا آپ نے جب نفل نماز پڑھی یہ واقعہ پیچھے پڑھ چکے نفل کے لئے جب کھڑے ہوئے تو صحابہ اکرام بھی موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ نے نوافل ادا کر رہے ہیں تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ کی ادا میں پیچھے کھڑے ہو گئے صحابہ اکرام نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی سو اب اگلی دن پھر لوگوں نے صبح کی لوگوں نے بتایا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے ساتھ نماز پڑھی اور بہت رتفائی اور قیام ظاہر ہے یہ بات جو ہے وہ کومنیکیٹ ہوئی تو تیسری رات کو بہت زیادہ لوگ مسجد میں جمع ہو گئے اور حضرت اتنی کسیر تعداد تھی لیکن کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ 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 دی اور پھر آپ نے خطبہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ تمہارا حال مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا یعنی مجھے پتا تھا کہ تم لوگ جمع ہو اور تم تین چار دن پہلے میں ساتھ پڑھ چکے تمہارا حال مجھ پر پوشیدہ نہیں تھا مطلب یہ نہیں کہ مجھے پتا ہی کرنے سے آجز ہو جاؤ تو نبی کا انتقال ہوا اور تراوی کی نماز کا حال اس طور پر آکے سے لوگ اکیلے اکیلے تراوی کی نماز ادا کرتے رہے اب آپ اس کی اصل حالت میں آپ کوئی سمجھ آ جائے گا کہ تراوی کی نماز سنت رسول سے ثابت ہے اور یہ سنت موقعہ بھی قرار دی جاتی ہے کچھ نظر میں اور دوسری بات ہے کہ بعد جماعت نماز تراوی ادا کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ وآل وآل سلم پہ کچھ دنوں میں ثابت ہے اسی طرح اب اگلا سوال یہ کہ رکتیں کتنی ادا کی جائیں گی کتنی رکتیں ادا کی جائیں گی اور کیسے ادا کی جائیں جب تراوی میں یا قیام سے پوچھا کہ رمضان میں رسول صلی اللہ وآل نماز کس طرح یعنی کتنی رکتیں کر کے ادا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ انہا نے فرمایا کہ آپ یارہ رکتوں سے زیادہ نہیں پڑتے تھے گویا حضرت عائشہ رضی اللہ انہا نے فرمایا کہ آپ تراوی میں یارہ رکتوں سے زیادہ نہیں پڑتے تھے نہ رمضان میں اور نہ اس کے غیر گویا تحجد میں بھی کتاب تحجد میں بڑی وضاحت سے اس بات پر وضاحت کر چکے ہیں رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی آپ یارہ سے زیادہ نہیں پڑتے تھے اور ان کا بیان یہ ہے کہ پہلی چار رکتیں پڑتے سو نہ پوچھو ان کی خوبی اور درازی سے پھر چار رکتیں پڑتے سو نہ پوچھو ان کی خوبی اور درازی سے پھر تین رکتیں پڑتے سو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سو جاتے ہیں بطر پڑھنے سے پہلے یعنی آپ نے کیوں یہ معاملہ کیا تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیشہ میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا بہرحال یہاں سے جو دو بات اگلی بات واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ ترابی کے نماز میں سنت سے جو رکتیں ثابت ہیں آپ کے تحجد کے طریقے کے مطابق یارہ رکتیں اس کے راوہ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ یہ رکتیں جو ہیں ان کی تعداد اس سے زیادہ بھی ثابت ہے لیکن اکثر موقعوں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نوافل کا پڑھنا ثابت ہے وہ آٹھ نفل اور آٹھ نوافل کے ساتھ تین وطر رکتیں ملا کر یارہ رکتوں کا پڑھنا ثابت ہے کتاب تحجد میں ہم نے مزاہد سے بات کی تھی کہ زندگی کے ابتدائی دنوں میں اس سے زیادہ تعداد نوافل کی ادا کی لیکن پھر آخری حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یارہ رکتیں ہی ادا کی بہر کیف اگر یارہ سے زیادہ ادا کرے گا تو وہ بھی سنت کے مطابق ثابت ضرور ہوگا کیونکہ آپ نے یارہ سے زیادہ ادا کرنے سے منع نہیں کیا تو یارہ ادا کرنے والا بھی سنت کے ایک نمون پر عامل ہے اس کی بھی تنقید یا اس کی بھی نفی نہیں ہو سکتی لیکن وہ سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنل اور حتمی سنت کا طریقہ ہے وہ بہر کیف یارہ رکتیں ہی ہیں یہاں پر عزت عائشہ رضی اللہ انہا فرماری ہے کہ چار رکتیں پڑھتے اور پھر چار رکتیں پڑھتے حالانکہ میں اور آپ ہمیشہ پڑھتے بھی ایسے رہے اور ہم نے دیکھا بھی ایسے کہ تراوی میں رکتیں دو رکتیں ادا کرنے کے بعد ایک سلام کیا جاتا تو یہ چار رکتوں کا تذکرہ کیا اصل بات یہ ہے کہ آپ کتاب تحجد میں بھی پڑھ چکے ہیں آپ تحجد میں بھی اور تراوی میں بھی جو نوافل ادا کرتے تھے وہ دو رکتوں کے بعد ایک سلام کرنا تسبیح دعا اور استغفار کرنے کا عمل ثابت ہے تو گویا شاید یہ اس حوالے سے اکثر حدیث کی شرعہ بیان کرنے والے اس چار رکتوں کا حوالہ اس حوالے سے بتاتے اور بیان کرتے ہیں کہ آپ نوافل کو دو دو کر کے ہی سلام سے ادا کرتے تھے لیکن دو دو کر کے چار رکتیں جب ادا ہوتی تھی تو اس کے بھی نفل کا چار رکتیں ایک سلام کے ساتھ ثابت حدیث مبارکہ سے سنت رسول سے ثابت نہیں ہے نوافل کا پڑھنا دو رکتیں اور ایک سلام سے مسلون طریقہ ثابت ہے تو گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ رمضان کا قیام اللیل اکیلے تنہا بھی کیا جا سکتا جماعت کی شکل میں بھی کیا جا سکتا ہے مسجد میں بھی احتمام ہو سکتا ہے درمیانی رات میں بھی ہو سکتا ہے لیکن آخری رات کے قیام کا عجر سب سے زیادہ ہو گئی یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ قیام اللیل میں تلاوت قرآن زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور بسہولت جتنا حافظ اور حفظ میں ہو اس کے مطابق تھوڑا بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں حدیث اور سنت کے حوالے سے لچک نظر آتی ہے کہ چونکہ قیام اللیل اور تحجد نوافل پر مبنی ہیں ان کے دوران اپنے قیام اور اپنے قرآن کی تلاوت کو طویل کرنے اور نماز میں حسن کو پیدا کرنے کے لئے قرآن کو صحیفے سے دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی حدیث تقریری ہے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے غلام زکوان کو قرآن کھول کر ایک ریٹن سکرپچر سے قرآن پڑھتے وے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا روایت تو پتہ چلتا کہ وہ نوافل ادا کر رہے تھے کویا نفل نماز کے اندر لکھے ہوئے قرآن کو دیکھ کر پڑھنا قیام میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہے اب یہ یاد رکھئے گا کہ یہ قیام کا عجر اور ثواب تو سارے رمضان کے حوالے سے بتایا جا رہے لیکن آخری عشرے کی فضیلت لائلہ تل قدر کے حوالے سے زیادہ اس کی تاقید بھی ہے زیادہ موقع بھی ہے اور زیادہ فضیلت اس کو میان بھی کیا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سور قدر میں فرمایا اللہ سبحانہ تعالی نے اس رات کو جو رمضان کے آخری عشرے کی رات ہے اس کو ہزار راتوں سے ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے اور اس کی فضیلت بتایا کہ یہ قدر و منزلت والی رات ہے اس کو لیلت القدر کہا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے لیلت القدر کو قدر و منزلت والی رات اور اس کو قدر والی رات کیوں کہا گیا قرآن میں تفسیر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تیس میں سپارے کی تفسیر میں جا کر ایک تو یہ کہ ایک ایسی رات ہے جس میں قدر یعنی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے اللہ سبحانہ تعالی اپنے قدر آپ نے انتازے سے عالم غیب رب تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے اور یہ وہی فیصلے ہیں جو سال کے اس دن میں فرشتوں کو دے دی جاتے تو تقدیر اور قدر کے فیصلوں والی رات دوسرا مطلب قدر کا یہ بڑی قدر و منزلت والی رات ہے بڑی برکت والی رات ہے ایک رات میں یہ وہ رات ہے اتنی قدر و منزلت اور اتنی فضیلت والی رات ہے کہ ایک رات کی عبادت کتنی ہے ایک ہزار مہینوں جیسی عبادت ہے تو لہٰذا یہ اس کی قدر و منزلت ہے اور تیسرا مطلب بھی ہے کہ یہ وہ رات ہے جو قدر کیے جانے کے لائق ہے اس کی ناقدری کرنا اس میں عبادت سے غفلت رہن کرنا یہی اس کی ناقدری ہے آپ سلام اسم نے حدیث پر فرمایا تھا نا کہ بد لائق اور اس میں فرشتوں کا نزول اور اس کا سلامتی کا ہونا اور یہ وہ رات ہے جس میں دعاوں کی قبولیت ہے میرا رب کتنا رحمان ہے وہ رات جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ تقدیر کے فیصلے فرشتوں کو دیے جاتے ہیں وہ رات جس میں تقدیر رات جس رات نے تقدیر کے فیصلے کرنے تھے اس دن اس نے آسمان کو دروازے دروازے کر دیا میں تقدیر کا فیصلہ کروں گا تمہاری دعا میرے فیصلے کو ٹال سکتی ہے یہ ہے بندے کو اللہ سبحانہ تعالی کی مہربانی اور رحمان رب کا کرم لیکن یہ بھی یاد رکھ رکھی خود یہ تین کون ہیں یہ تین لوگ وہ ہیں جو شراب کہاتی ہے جو سود کھانے والا ہے اور جو والدین کا نافر بردار ہے تو لہٰذا اس پس منظر سے اب ہم اس کے احکامات بھی پڑھ لیتے ہیں جی اس کی فضیلت عزت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں ایمان و احتساب وہی بات جو قیام اللہ کے لئے آپ نے فرمائی تھی وہ شخص جو ایمان کی حالت میں احتساب یعنی ثواب کی نیت سے اگر وہ لیلت القدر میں عبادت کرے گا یا قیام کرے گا تو کیا ہے غفر لہو اس کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ بخش دیے جائے گ وہ ایسا وہی ہے جیسے اکثر ان الفاظ کے لئے آتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے کچھ کی نظر میں صغیرہ دونوں بخش دیے جاتے ہیں اور کچھ کی نظر میں صغیرہ گناہ بخش جاتے اور کچھ کی نظر میں توبہ کرنے کے ساتھ اسی رات میں اور اس قیام میں تائم ہونے والوں کے اللہ کے وعدے کے مطابق سارے ہی بخش دیے جاتے باب نمبر دو باب بیان اس چیز کا کہ تلاش کرو شب قدر کو رمضان کی پچھلی سات راتوں میں حدیث نمبر نائن رمضان کی وچھلی سات راتوں میں اور انہوں نے جا کے نبی کو بتایا تو پھر کیا ہوا آپ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خوابوں کو موافق پڑ گئی ہیں پچھلی سات راتوں میں تو جب شب قدر کو تلاش کرو تو پچھلی سات راتوں میں تلاش کرو اسی طرح حدیث نمبر نائن سیونٹی فور حضرت ابو سلم رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو سعید رضی اللہ کو پوچھا کہ کیا آپ نے لیلت القدر کا ذکر کیا آپ نے لیلت القدر کا ذکر کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ میرے دوست تھے اس نے کہ کہ ہم نے ایک سال رمضان کے درمیانی اشرے میں ہم نے آپ کے ساتھ اتقاف کیا سو آپ نے بیسویں کی صبح اتقاف سے نکلے اور ہم پر خدمہ پڑا اور پھر فرمایا کہ مجھے شبہ قدر معلوم ہوئی تھی یا میں نے اس کو آنکھ سے دیکھا یعنی مجھے علامت کے سال میں سو اس کو پچھلے اشرے میں تلاش کرو تاک راتوں میں اب پھر میں نے خواب دیکھا کہ پانی اور مٹی میں سجدہ کرتا ہوں جس نے آپ کے ساتھ اتقاف کیا تو چاہیے کہ اتقاف کی جگہ پر پھر آئے یعنی جس نے اتقاف توڑا وہ پھر مسجد میں مٹی کا نشان دیکھا گویا نبی صلی اللہ علیہ 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 احتمام کرنا تلاش کرنے کا پچھلی دس راتوں باب نمبر تین دس راتوں میں تلاش کرنا اور پھر یہ بات میں آپ حدیث میں حوالے سے بتاتی جاؤں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لیلہ تلقدر کے حوالے سے کچھ نشانیاں بھی ہیں کیسے پتا چلتا کہ کون سی سورج نکلتا ہے اس صبح کو کہ اس حالت میں اس میں روشنی کچھ الفاظ آتے کہ اس میں روشنی نہیں ہوتی یعنی سورج کی روشنی بہت ہی ماند پڑ گئی ہو لیلہ تلقدر والی رات کے بعد اگلے دن جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی ہلکی ہوتی ماند پڑی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے مسلم احمد میں حدیث ہے کہ سورج تشت کی مانند ہوتا ہے اس طرح مسلم احمد کی ایک اور حدیث آتی ہے شب قدر کی رات درمیانی ہوتی ہے نہ اس میں زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی ہوتی ہے کچھ حوایات میں یہ حدیث وہ ضعیف ہے مسلم احمد میں حضرت عبادہ رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ وہ رات صاف ہوتی ہے اس میں چاند چڑھنے والا ہے وہ رات صاف ہوتی ہے باعرام ہوتی ہے نہ اس میں زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرمی ہوتی پھر ابن مسود رضی اللہ تعالی ان کے روایت سے حدیث میں الفاظ ہے کہ سورج ہر تن چڑھتا ہے شیطان کے دو سنگھوں کے درمیان مگر شب قدر کی صبح کو شیطان کے دو سنگھوں کے درمیان سورج نہیں چڑھتا ایک روایت میں ہے کہ شب قدر بارش اور ہوا کی ہوتے ہیں ستارے اس کے اور نہیں نکلتا شیطان اس کا یہاں تک روشن ہو جائے فجر پھر ایک اور روایت میں ہے کہ فرشتے رات کو آسمان پر اترتے ہیں کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ یعنی جتنی زمین پر کنکری ہیں اس سے زیادہ تعداد میں فرشتے اترتے ہیں پھر ایک اور روایت میں کہ شیطان چھوڑا نہیں جاتا اور اس رات میں کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی یعنی کسی نئی بیماری کا آغاز نہیں ہوتا اور پھر ایک روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں توبہ ہر قبول کرنے توبہ کرنے والے کی اور کھولے جاتے ہیں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں غروب آفتاب سے اس کے نکلنے تک اور یہ حدیث جو ہیں یہ ضعیف حدیث ہیں کہ سب درخت سجدہ کرتے ہیں زمین میں گر پڑتے ہیں اور پھر اپنی اگنے کی جگہ پر اگ جاتے ہیں اور یہ کشب قدر کی رات میں نمکین پانی میٹھے ہو کی روایت سے حدیث ہے کہ شب قدر کو آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو حدیث نمہ نائن سیونٹی فائی ابن عباس رضی اللہ تعالی ان کی روایت حدیث سے روایت ہے کہ شب قدر کو رمضان کی پیشتی دس راتوں میں شب قدر نمی رات ہے باقی رہیں اکیس رات بیچ میں ساتویں رات کے باقی رہیں تئیس رات بیچ نمی رات کے باقی رہیں پچیس رات اور ایک روایت میں اپنے عباس کی روایت ہے کہ تلاش کرو شب قدر کو چوبیس رات میں تو گویا یہ تصور اس میں شب قدر کے حوالے سے یہ دیکھا جائے کہ اس میں عمل کیا 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 جائے گا اور عبادات کس شکل میں اپنائی جائیں گی ایک تو ہم نے دیکھا کہ تراویی کا احتمام ہوگا دو تو کر کے نوافل ادا کیے جائیں گے اور دو نوافل کے بات سلام قیام اللہ میں نوافل کے ساتھ قرآن کی تلاوت وہ قرآن کی تلاوت چاہے نوافل میں ہے یا نماز کے علاوہ ہے پھر ذکر اور تسبیحات کا احتمام درود کا احتمام دعائیں قسرت سے دعائیں رو رو کر دعائیں سجدے میں جا کے دعائیں توبہ اور استغفار کی قسرت اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کو سنا بھی جا سکتا ہے سمات سی دی تلاوت کسی شکل میں اور کوئی اور تفسیر کا متعلیہ یا حدیث کا متعلیہ بھی ایک عبادت کے صف میں شامل کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں اگر ساری رات کوئی عبادت کرنا چاہتا جاگ کے اس سکتا ہے اگر خاتون حائزہ یا استحازہ کی کیفیت میں ہو تو بہرحال استحازہ تو نوافل قرآن سب ادا کر سکتی ہے لیکن ایک حائزہ خاتون کے لیے بھی یہ ہے کہ صرف نوافل اور ناظرہ قرآن کا احتمام نہیں ہوگا باقی اس کے علاوہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ ادا کیے جا سکتے کچھ کی نظر میں یہ کہ یہ خاص ستائیسویں رات کا ہونا زیادہ حدیث سے ثابت ہے اس پہ ایک طویل تفسرہ جو ہے بہر کیف موجود ہے اس سے پہلے آپ حدیث نمبر نائن سیونٹی سکس سنو لی جی حضرت ابن عباس رسول اللہ ان کی روایت سے میں ہے تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کا عمل باب نمبر چار میں کے آخری عشر میں آپ عمل کیا کرتے تھے حدیث نمبر نائن سیونٹی سیونٹی حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضائن کا پچھلا عشر آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط بان لیتے اور اپنی رات کو زندہ کرتے تہبند مضبوط بان لیتے یعنی کمر بستہ ہو جاتے کمر بستہ ہو جاتے ایکٹیو ہو جاتے زیادہ پکا عظم ارادہ کر لیتے زیادہ محنت اور مشقت کرنے کیلئے پلاننگ اور تیاری کر لیتے کمر بستہ ہو جاتے اور اپنی رات کو زندہ کرتے یعنی ساری رات جاگتے رہتے نین کیا ہے نین موت کی بہین ہے موت کی بہین ہے تو لہذا نین کی حالت میں اپنی اس رات کو غفلت میں نہ نکالتے اب رات کو زندہ کرتے اور کیا خود صرف کرتے اپنی بی بیو کو پیچھ کاتے اپنے اہل خانہ کو پیچھ کاتے تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نظر آ رہی ہے کہ ہر وہ دن ہر وہ رات جہاں پہ اجر بڑھا چڑھا کے دینے کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے اس پر ایمان بھی ہے اور صرف ایمان نہیں اس اجر کے حریص بھی ہے اور اس اجر کے حریص میں صرف خود ذات واحد نہیں اپنے ساتھ اپنے اہل خانہ کو قوانفسکم وحلیکم نارہ کے حوالے سے ان کو بھی اپنے نیکی کے سفر میں اپنے ساتھ شامل رکھتے ہیں امیسے بھی اسے لگاتار لیلت القدر اور آخری عشرے کی تاکراتوں کی فضیلت جو ہے احساس ہو رہے ایک طویل مباحثہ موجود ہے اس حوالے سے کہ یہ رات کا امکان ستائیسویں رات کے حوالے سے ذات ہے اور آپ نے بھی عرف عام میں سنو گا کہ بس اوقات لوگ کہتے کہ جی اکیسویں تائیسویں پچیسویں انتیسویں کی فضیلت ہے لیکن جو ستائیسویں رات کی فضیلت ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہے تو یہ اس ازامشن پر ہے کہ ایک رائے ہے لوگوں کا کچھ تصور ہے کہ شاید لیلت القدر کی رات ہمیشہ ستائیس ہی کو ہوتی ہے اس لیے ستائیس کی فضیلت کو باقی تاک راتوں سے زیادہ کہ مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے کہ لیلت القدر کس رات میں ہے حضرت عمر نے پوچھا کہ کس رات میں یہ حوالہ دیا جاتا ہے اس کا تو نے کہ یہ ستائیس ہے اس کی فضیلت بتا رہے حضرت ابن عباز زمینے بھی ساتھ ہیں آسمان بنے بھی ساتھ دنوں میں ہے انسان کو بھی اللہ نے ساتھ دنوں میں پیدا کیا تھا انسان ساتھ چیزوں سے کھاتا ہے اور انسان سات آزا پر سجدہ کرتا ہے قرآن کی قرآن کے ساتھ منزلیں بھی ہیں اور قرآن کے اللہ نے یہ ساتھ چیزیں اس کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اور بھی بہت اس کے نشاندہ یہ وہ واضح طور پر ہے کہ اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اس سے زیادہ آپ کی حدیث سے بھی یہ طریقہ آپ کی سنت سے بھی یہ طریقہ اور آپ کا عمل بھی اسی کے مطابق ہے کسی سپیسیفائیڈ رات کی نشاندہی نہیں فرمائی گئی اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہر علاقے کی لیلت القدر اس کی تاک رات اس کے اپنے روت حلال کے مطابق ہی ہوگی بس وقت کچھ لوگوں یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ جی سعودی عربی والوں کی تو تاک رات کلتی اور ہماری آج تاریخ بن رہی ہے تو کیا ہماری ان کے ساتھ ہوگی اللہ سبحانہ تعالی تو ہر علاقے میں ہر بندے کی اس کے شہرق سے زیادہ قریب ہے تو اس کے لئے قبولیت دعا اور اس کے لئے قدر کی رات اس کے اپنے علاقے کے مطابق کرنا اللہ کے لئے مشکل کام ہی نہیں ہے تو لہٰذا جب باقی کے سارے عبادات باقی کے سارے روز افطار سہری عید شابان شوال ان تمام کا اعتمام اپنے روت حلال کے مطابق ہو رہا ہے تو ہر علاقے کی تاک راتیں بھی اس کے اپنے رمضان کی تاریخوں کے مطابق ہی تعین کیا جائے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ حکمات کو سمجھنے اور ان میں محنت اور مشکت کرنے اپنے رب کو رازی کرنے اپنے گناہوں کی بکشش کا پروانہ پانے جنت کے دروازے میں داخل ہونے کے پروانے پانے کی توفیق اتاب فرمائے ربنا اللہ تزیق قلوبنا معد ازہدائتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انکا انتو وحام آمین سم آمین